اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی دوستو حال ہی میں ایک انڈین یوٹیوبر نے قبر میں رات گزارنے کی کوشش کی کہ چوبیس گھنٹے اپنی قبر کھوٹ کر اس کے اندر گزارے یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو لوگ کرنے سے پہلے سو بار سوچیں گے پر اس چیلنج کے دوران وہ ہوا جو کسی نے نہیں سوچا تھا دوے لوگ ناشتے اور جشن بناتے قبر کا انتظام کرتے ہیں اور اس کے اندر ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں روشنی اور ہوا کے لیے ایک پائپ موجود تھا جو کہ بھار سے کنیکٹڈ تھا تاکہ بھار کی فیش ہوا اندر آ سکے اور کسی بھی مشکل کو فیس کرنے کے لیے یہ لوگ مسلسل اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں تھے چیلنج کا آغاز ہوتا ہے اور شروعات میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ گھر سے زیادہ وہ اس قبر کے اندر سکون محسوس کر رہا ہے خوشی میں یہ سونگ پر ناچ رہے تھے پر اچانک اسمان بدلنے لگا اور تیز ہوایں چلنے لگی اور آنڈھی نے ان کو گھیر لیا اور تیز ہوا چلنے سے اور تیز بارش کے ہونے سے ان کا خیمہ اور تمام سمان بکھر گیا مسلسل تیز بارش کا پانی اس کے پائپ کے اندر داخل ہو گیا جہاں سے یہ ساس لے رہے تھے بس یہ دیکھنا تھا اور سب کچھ بدل گیا کیونکہ منو مٹی کے نیچے یہ آہستہ آہستہ پانی اور بجلی کے ساتھ ڈوب رہے تھے لہٰذا ان کے دوستوں نے فوراں قبر کھوٹ کر ان دنوں کو باہر نکالا پھر انہیں ہاؤسپٹل لے کے گئے اور پھر ان کو احساس ہوا کہ موت اور قبر کوئی مزاق نہیں ہے اللہ نے اسے عبرت اور نصیحت کے لیے بنایا ہے اور جب بھی کوئی اس کا مزاق بنا کر دنیا کو دکھاتا ہے تو اللہ پاک کی ذات جلال کے اندر آ جاتی ہے جیسا اس کیس کے اندر ہوا کیونکہ موسم اور قدرتی افاق انسانوں کے بس میں نہیں ہے بلکہ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے موت کے بعد کے معاملات کا تعلق کیونکہ آلم برزق کے ساتھ ہے اور یہ روحانی دنیا کا معاملہ ہے لہٰذا مادی دنیا سے کوئی بھی انسان چاہا کر بھی جتنا بھی مرضی جدید انسٹرمنٹ کا استعمال کر لے پھر بھی وہ اس آلم برزق کے معاملات کو نہیں دیکھ سکتا کہ انسان کی روح کے ساتھ اور اس کے جسم کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں پہلے بھی کچھ سائنٹس نے قبر کے اندر کیمراز سینسر اور آڈیو انسٹرمنٹ لگا کر یہ معاملات جاننے کی کوشش کی لیکن چاہا کر بھی وہ کچھ بھی نہیں جان پائے کیونکہ ہماری مادی دنیا کا روحانی دنیا سے پردہ رکھا گیا ہے جو کہ صرف قیامت کے دن ختم ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ دنیا امتحان کیسے ہوتی اس لیے انسان جب بھی عالم برزق کے معاملات کو جاننے کے لیے حد سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ کی تعلیمات کا مزاد بناتا ہے تو اللہ باقی دنیا کے لیے اسے عبرت بنا دیتا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں میں ملوں گا آپ سے ایسی طرح کی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گا